اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رجی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے انگور کو کب اور کیوں پیدا فرمایا ہے تو پیارے دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ خوبصورت ہونے والا ہے تو مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور بہت زیادہ دھیان لگا کر سنیے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی ہر ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ جائے تھوڑا سا بھی پسند آ جائے آپ کے دل کو چھو جائے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اگر آپ کے ایک شیئر سے کسی مسلم بھائی کو فائدہ ہو گیا تو ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا تو آئیے دوستو ہم صدہ ٹاپک پر چلتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انگور کو کب اور کیوں پائدہ فرمایا ہے پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک سکس حضرت علی رجی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست عدب کو جوڑ کر آرام سے ارج کرنے لگا یا علی میں ہمیسہ اداس رہتا ہوں بے سکون سا رہتا ہوں ہمیسہ پریسان رہتا ہوں میں کیا کروں بس یہ کہنا تھا یہ سننا تھا تو حضرت امام علی رجی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے سکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لئے اس جمین پر اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو بھیجا ہے ان میں سے ایک انگور ہے تو کوسس کر کے مغرب کے نماز کے بعد تھوڑے سے انگور کھایا کرو انساءاللہ تمہیں سکون ملے گا تم ہمیسہ سکون سے رہو گے تمہارے اوپر کبھی مصیبت نہیں آئے گی پریسانی نہیں آئے گی تو آپ مغرب کے نماز کے بعد تھوڑا سے انگور کھایا کریں پھر اس سکس نے کہا یا علی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لئے نعمت بنا کر بھیجا ہے تو یہ انگور کب اور کیسے ناجل ہوا بس یہ سننا تھا تو حضرت امام علی رجی اللہ عنہ نے فرمایا اے سکس جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام ہر وقت روتے تھے اپنے گلتی پر پشتابہ کرتے تھے جیادہ رونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے کھون نکلنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت سے کچھ انگور لے آؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ انگور کے رس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون رکھا آئے حضرت آدم علیہ السلام وہ انگور کھاتے تھے اور انہیں سکون ملتا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے یہ ساری باتیں بتائی اور انگور کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس انگور کو کھاتے تھے اور انہیں سکون ملتا تھا اور اس طرح سے یہ جنت اگزہ زمین پر آ پہنچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور کے رس میں بہت سکون رکھا ہے جو انسان بے چین اور پریشان رہتا ہے اسے اس مرج کی دواء اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انگور کے ذریعے رکھی ہے تو لہٰذا جو حضرت پریشان رہتے ہیں وہ انگور کو زیادہ سے زیادہ کھایا کریں پیارے دوستو ہر مسلمان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد یعنی کی انتقال فرمانے کے بعد جنت میں جائے جب اس کی میت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے کہ اس کی خواہش رہتی ہے ہر حسان کی خواہش رہتی ہے جنت جیسا عالی مقام اس نصیب لوگوں کو ہی ملے گا پیارے دوستو جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن یہ ساتھ چیزیں نئی ہوں گی تو پیارے دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے والا ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور بہت ہی زیادہ دھیان لگا کر سنیے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی ہر ایک ایک بار سمجھ میں آ جائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ جائے تھوڑا سا بھی پسند آ جائے آپ کے دل کو چھو جائے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو بھی فادہ ہو جائے تو آئیے دوستو ہم سیدھا تابق پر چلتے ہیں اور آپ کو ان سات چیزوں کے بارے میں بتلاتے ہیں جو جنت میں نہیں ہوں گی نمبر ایک جنت میں موت نہیں ہوگی جی ہاں دوستو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جنت میں موت نہیں ہوگی اس لئے قرآن کے فرمان کے مطابق جنت میں موت نہیں ہوگی نمبر دو جنت میں نید نہیں آئے گی کیارے دوستو یہ بھی بات صحیح ہے جنت میں نید نہیں آئے گی ہر وقت لوگ کھیلیں گے کودیں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر نعمتوں سے نوازہ ہے جنت میں ہر طرح طرح کی چیزیں ہیں نمبر تین جنت میں حسد نہیں ہوگا جی ہاں دوستو جنت میں حسد نہیں ہوگا نمبر چار جنت میں نجاست نہیں ہوگی جی ہاں دوستو ہر چیز ہوگی جنت میں لیکن یہ سات چیزیں نہیں ہوں گی جنت میں نجاست بھی نہیں ہوگی نمبر پانچ جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا جی ہاں دوستو کیونکہ جنت میں لوگوں کو تیس پیتیس سال کا کڑیل زمان بنا کر بھیجا جائے گا جنت میں تیس اور پیتیس سال کا زمان کڑیل زمان بنا کر جنت میں بھیجا جائے گا اس لیے جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگی نمبر چھے جنت میں بچپنا نہیں ہوگا جی ہاں دوستو یہ بھی بات صحیح ہے کیونکہ جنت میں لوگوں کو 30-35 سال کا کڑیل جوان بنا کر بھیجا جائے گا اس لئے جنت میں نہ ہی بڑاپا ہوگی اور نہ ہی بچپنا ہوگی نمبر ساتھ جنت میں داڑی نہیں ہوگی یہاں دوستو جنت میں بال وغیرہ نہیں ہوگی سر پر بال بھی نہیں ہوگا اور جسم پر بھی بال نہیں ہوگا اس لئے داڑی بھی نہیں ہوگی تو پیائے دوستو یہ ساتھ چیزیں ہیں جو جنت میں نہیں ہوگی اگر آپ کو معلوم نہیں دیا تو آپ کو نالج ہو گئی ہوگی اگر آپ کو نالج ہو گئی ہو آپ کو جانگاری ہو گئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیں تاکہ آپ کے مسلم بھائی کو بھی معلوم پڑ جائے کہ جنت میں یہ ساتھ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیں تاکہ اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو بھی فائدہ ہو جائے